بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے ایسے فائدے جو کم ہی لوگ جانتے ہیں نماز کے زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں نماز مسلمانوں کو اللہ کے حدود پر قائم رہنے والا بناتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نماز کی پابندی رکھی ہے بے شک نماز بے حیائی سے اور ناماکول کاموں سے باز رکھتی ہے یہ مسلمان کو اونچے اخلاق کے لیے تیار کرتی ہے اس لیے کہ وہ پورے رات دن طہارت و نظافت کا ہمیشہ احتمام کرتا ہے پھر وہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے تاکہ آخرت کے لیے توشہ جمع کرے پھر جب وہ دنیا کی طرف لڑتا ہے تو وہ اس آدمی کی طرح نہیں ہوتا جو دنیا کی کیچڑ میں گھس جائے بلکہ وہ اس سے آخرت کی دھمکی اور نوٹے سمجھتا ہے اور وہ اس کی پاکیزہ روزی سے فائدہ اٹھاتا ہے تاکہ اپنے پروردگار کے عبادت پر قوت حاصل کر سکے نہ وہ دنیا کی زیب و زینت پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نہ اس کے چلے جانے یا چھن جانے سے بہت زیادہ گھبراتا ہے نماز آدمی کو اچھی عادتوں کا پابند بناتی ہے اور بری عادتوں سے بچاتی ہے وقت کا پابند بناتی ہے سچا مسلمان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور وقت پر نماز ادا کرنے کا حریص ہوتا ہے نماز جترہ انسان کو اوقات کے منذبت کرنے اور اپنے فرائز کو اس کے مقررہ اوقات سے مواخر نہ کرنے کا عادی بناتی ہے کہ نماز کی حالت میں وہ بات اور حرکت نہ کرے ورنہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی نماز انسان کو اس بات پر قادر بناتی ہے کہ وہ مسلسل اوقات میں نماز کی اذکار کے سوا دوسری باتوں سے باز رہنے کو اپنے اوپر لازم کر لے تاکہ اس سے حسن اخلاق کی نعمت حاصل ہو جائے کہ وہ ہمیشہ اچھی ہی بات کرے مسلمان نماز سے سکون اور وقار سیکھتا ہے جبکہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کے باوجود اس کے لیے گھر سے تیزی کے ساتھ نکلنا اور راستے میں دوڑنا پسند نہیں ہے کہ اس سے اس کی وجہت اور مردانگی اور اس کا وقار مجروح ہوتا ہے تو نماز کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مسلمان آدمی کو دوڑنا اس کے شائعان شان نہیں بلکہ مناسب یہ ہے کہ وہ سکون اور اتمنان سے تمام امور کو انجام دے اور یہ اعتقاد رکھے جو چیز اس سے حاصل ہو گئی وہ چھوٹنے والی نہیں تھی اور جو چیز ہاتھ نہ آئی وہ ہاتھ آنے والی نہیں تھی یہ عملی سبق ہم اس حدیث سے سیکھتے ہیں جسے بخاری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چلو اور سکون اور وقار کو ملہوز رکھو اور جلدی نہ کرو جتنے نماز مل جائے پڑھ لو اور جو رکعات چھوٹ جائیں انہیں بعد میں مکمل کر لو یہ حدیث مسلمانوں کی رفتار کے لیے راستہ مقرر کرتی ہے خواہ مسجد جانے میں ہو یا کہیں اور جانے میں اور اس کا منحج اور طریقہ یہ ہے کہ وہ جسے پالے اسے حاصل کر لے اور جو چھوٹ جائے اسے مکمل کر لے امام مسلم نے معاویہ بن الحکم اسلمی کی حدیث نکل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ قوم میں سے ایک شخص کو اچانک چھینک آگئی تو میں نے یرحمک اللہ اللہ تم برحم کرے کہا تو لوگ مجھے ترچی نظروں سے دیکھنے لگے تو میں نے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری طرف دیکھ رہے ہو تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوں پر مارنے لگے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر معلم نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خدا قسم خدا کی نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈاٹا نہ مارا نہ برا بھرا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نماز میں لوگوں کے کلام کی کوئی گنجائش نہیں نماز میں تو صرف تسبیح تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے نماز مسلمان کو اس بات کا حریص بناتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے جذبات بلکہ ان کی بشریت کی رعایت کرے اور یہ کہ انسان کی طبیعت اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ سختی اور تشدد کا معاملہ نہ کیا جائے جب تک کہ وہ شریعت کے دائرہ سے باہر نہ ہو جب مسلمان بھوک کی شدت اور حرارت محسوس کر رہا ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وہ نماز میں مشہول ہو کر اپنے آپ کو بھوک کی تکلیف میں مبتلا نہ کرے بلکہ ایسے موقع کے لئے حدیث میں رہنمائی موجود ہے مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے علیہ وآلہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا آ جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ جو مسلمان روزانہ کم از کم سترہ بار سورہ فاتحہ پڑتا ہے وہ صاحب فضل کے فضل کو جانے گا اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا صاحب فضل اللہ تعالیٰ ہے جس کا بھی ہم پر حق ہے اور ہم اس کا شکریہ دا کریں گے اس لئے کہ جو لوگوں کا شکریہ دا نہ کرے وہ اللہ کا شکر کرنے والا نہیں اور اسی طرح وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا قول ہے الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت سے نا امید کی کیل سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کی وسیع امید کی طرف آتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنی آخرت کے لئے عمل کرے گا اور اس سے غافل نہ ہوگا اس لئے وہ ہمیشہ کی کا گھر ہے دائمی نعمت کا یا ذلت والے دائمی عذاب کا اور اپنی عبادت توقل اور مدد طلب کرنے میں مصروف ہوگا یہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتا اور وہ ہمیشہ یہود و نصارہ سے الگ اور ممتاز ہے اور ان لوگوں سے ملا ہوا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء علیہ السلام صدیقین شہدہ اور صالحین وہ ہر ایک کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جس کا وہ مستحق ہے یعنی مسلمانوں کے ساتھ محبت شفقت اور رحم کا اور غیر مسلموں کے ساتھ بغیر کسی ظلم اور مسالحات کے اسلامی حکام جاری کرتا ہے وہ مسلمان جو اپنے رب کے سامنے رکوع و سجود کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے وہ اس بات سے بلکل یہ انکار کرتا ہے کہ اس کی بیشانی اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکے وہ کریم و نفس اور خوددار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا نہ مال اسے زلیل کرتا ہے نہ وہ بڑے لوگوں کے سامنے جھکتا ہے نہ اپنے دین میں ذلت کو رہ دیتا ہے اور خلقی اور جبلی طور پر عزت اور شرافت کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ ہر سجدہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے قرب حاصل کرتا ہے پس وہ قوت کے ان اسباب کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے جس کے ساتھ وہ جابر و ظالم لوگوں کی قوت اور ظلم کو حقیر سمجھتا ہے اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بغیر مجبوری کے اپنی خوشی سے زلت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف پیدل چل کر آنے والوں کو یہ خوش خبری سنا دو کہ قیامت کے دن کامل اور پورا نور انعیت ہوگا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی وہ گویا آتھی رات تاکہ عبادت میں مصروف رہا اور جس نے صبح کی نماز بھی با جماعت پڑھ لی تو گویا وہ تمام رات ہی نماز پڑھتا رہا منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں لیکن اگر انہیں اس کے عجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو ضرور آئیں گے چاہے گھٹ گھٹ کر یعنی سانس رک رک کر آئے نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے اس لئے ہر پریشانے کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے اور جب رحمت الہی مسائد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کے باقی رہے